بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو جلد جلد صحتیاب کریں اور وہ واپس آ کے اپنا پروگرام اس کو کنٹینیو کر سکیں آپ کو شاید اگلے ایک یا دو پروگرام میں مجھے برداشت کرنا پڑے آج کی طرح لیکن آتے ہیں اپنے پروگرام کی طرح آج طرف آج ہمارا جو سب سے پہلا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا پنامہ لیکس اور پنامہ لیکس میں جو ہم بات کریں گے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا جو متحدہ اپوزیشن ہے وہ متحدہ رہ سکے گی کب تک متحدہ رہ سکے گی اور جو انیس جولائی کو اجلاس ہونے جا رہا ہے کیا اس کے بعد بھی جو ہے وہ جو اپنا لائے عمل ہے جو پچھلے ایک مہینے سے ساری اپوزیشن پارٹیز اکٹھی آ رہی ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی مختلف رائے آ رہی ہیں اس میں لیکن کیا اس کے بعد ایک متحدہ لائے عمل سامنے لے کے آ سکیں گے اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے برہان مہانی کی شہادت کے بعد انڈین ہیلڈ کشمیر کی صورتحال اور اس پہ ہم دیکھیں گے کہ جو پاکستان میں وزیر اعظم پاکستان اور حکومت کا جو اس پہ ابھی تک موقف سامنے آیا ہے یا جس طرح انہوں نے جو اعلانات کی ہیں کیا یوم سیاہت ہم صرف منانے تک اعلانات تک کریں گے یا اس پہ ہم احتجاج بھی اپنا ریکارڈ کریں گے کیا اس پہ ہم بارتی حکومت کے ساتھ باقاعدہ کوئی بازابتہ موڈی صاحب کو وزیر اعظم صاحب اس پہ خط بھی لکھیں گے سب سے پہلے ہم آتے ہیں اپنے پروگرام کی اپنے ہم ڈسکس کریں گے ان دو جو ہے جو دو موضوعات میں نے آپ کو بتایا لیکن اس سے پہلے جو ابھی پچھلے چند دنوں سے جو ایک سب سے بڑا بڑا برننگ ایشو بنا ہوا ہے وہ ہے چیف منسٹر چیف آبامی سٹاف کو جو کہ بلانے اور دعوت دینے کے جو بینرز لگے ہیں پنجاب کے مختلف شہروں میں گیارہ شہروں میں اور اسلام آباد میں اور اس پہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اٹھالیس گھنٹے جو ہے وہ بلکل بلکل گورنمنٹ بلکل خاموش تھی ان کو بلکل کوئی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں ان کو اتاریں ان کو رہنے دیا جائے کوئی ہمارے سامنے لائے عمل نہیں آ رہا تھا ہم نے اسلام آباد کی حد تک سی ڈی اے سے رابطہ کیا پولیس سے رابطہ کیا ایون انٹیئر منسٹری کے لوگ جو وہ بلکل بلینک تھے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آیا ایک ٹویٹ جو کہ آسن باجوا صاحب کا ٹویٹ تھا جس سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈی لنک کیا انہوں نے کہا کہ فوج کا یا ادارے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بعد بھی جو ہے وہ کافی ٹائم لگ گیا گورنمنٹ کو یا گورنمنٹ کے ادارے کو یہ بات جو ہے وہ سامنے لے کے آتے ہوئے کہ ان کے پیچھے کون ہے حالانکہ وہ جو بینرز لگے ہوئے ہیں ان کے باقاعدہ نام لکھا ہوا ہے ان لوگوں کا ان کے فون نمبرز دیئے ہوئے ہیں جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو انہوں نے اس کو اون کیا ہے لیکن کل رات ایک جو ہے مقدمہ در جو ہے اسلام آباد میں پنجاب میں ابھی تک کہیں مقدمہ در جن ہوا اور اسلام آباد پولیس جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم مختلف جگہوں پہ چھاپے مار رہے ہیں ان لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے جنہوں نے یہ بینرز لگائے ہیں لیکن جو سب سے بڑا سوال ہے کہ وہ کون سا ڈر ہے وفاقی حکومت کو یا حکومت کو پنجاب میں اور اسلام آباد میں جو ان کو روک رہا تھا پہلے ہی گھنٹے جب اتضاد احسن صاحب نے بھی کہا کہ آئین کے آرٹیکل سکس کے تحت یہ بغاوت ہے کسی کوئی بھی جو آرمی چیف کو بلائے اس پہ بغاوت کا مقدمہ درج ہونا چاہیے اور اس پہ خلاف کاروائی ہونے چاہیے تو یہ اتنا ٹائم کیوں لگا اور جب یہ اتارے گئے اور ابھی تک کوئی بندہ گرفتار کیوں نہیں ہوا جبکہ ان لوگوں کے نام ہیں ابھی جو ایک ہمارے سامنے خبر آئی تھی کہ موون پارٹی کے جو چیرمین ہیں انہوں نے زمانت قبل از گرفتاری کروالی ہے ان کو اتنا ٹائم کیوں دیا گیا تو یہ ساری باتیں اور یہ جو اپنے ٹاپکس ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ بڑا لرنڈ پینل ہے جس میں تارک چوہدری صاحب ہیں بڑے سینئر جنرلسٹ ہیں انکر پرسن ہیں کالومسٹ ہیں بہت شکریہ تارک چوہدری صاحب پروگرام میں آنے کا ہمارے صاحب میاں جعوید لطیف صاحب ہیں بڑے سینئر لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے اور اس کے ساتھ ساتھ میمبر نیشنل اسیمبلی ہیں اور جو سپیشل کمیٹی ہے کشمیر پہ قومی اسیمبلی کی اس کے بھی میمبر ہیں ہمیں کراچی سے جائن کی ہے شرمیلہ فاروقی صاحبہ نے سینئر میمبر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور اسسٹنٹ ہے سپیشل اسسٹنٹ ہے چیف منسٹر پنجاب چیف منسٹر سندھ کی آن کلچر کلچر پہ اور اس کے علاوہ ہمیں علی محمد خان صاحب سینئر جو ہے میمبر ہیں پی ٹی آئی کے اور میمبر نیشنل اسیمبلی بھی ہیں انہوں نے ہمیں جائن کی ہے سکائپ پہ تو ان سارے لوگوں سے اس ساری جو ہے صورتحال پہ جو پاناما لیکس ہے برہان الدین وانی کی شہادت ہے اس کے حوالے سے گفتو کریں کہ سب سے پہلے تارک چوری صاحب میں آپ کی طرف آوں گا پاناما لیکس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو متحدہ اپوزیشن پہلی دفعہ پی ٹی آئی جو ہے متحدہ اپوزیشن کا پارٹ بنی اور ہم پچھلے ڈیڑھ مہینے سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ بنتے ہی جا رہے ہیں اور ابھی تک جو ہے جو پی ٹی آئی کا جو ٹریک ریکڈ ہے کہ وہ کبھی بھی اپوزیشن متحدہ اپوزیشن میں نہیں رہی یا دھرنے کے دوران بھی جو ان پر سب سے بڑا الزام تھا یہی تھا کہ وہ باقی اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ لے کے نہیں چلتی لیکن اب انیس جولائی کو پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک یہاں پہ اسلامباد میں ایک کاریہ میٹنگ بولا رہی ہے جس میں ساری پولیٹیکل اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز آ رہی ہیں ابھی فارلائن سامنے آنی شروع ہو گئی ہے ایمکیم جب بنی متحدہ اپوزیشن تو ایمکیم اس وقت نہیں تھی اس کو لایا گیا این پی نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ وہ وزیراعظم کے خلاف جو ہے کسی بھی ریزگنیشن کا جو مطالبہ اس کا حصہ نہیں بنے گئے ایمکیم بھی کہہ چکی ہے پی ایم ال کیو بھی حالانکہ اس کی طرف سے بھی نہیں آیا اور جماعت اسلامی کی طرف سے بھی اس طرح کا کوئی نہیں آیا باقی راجاتی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی تو یہ جو انیس جولائی کا اجلاس ہے اور پنامہ لیکس کا جو سارا بیگیج ہے کہ یہ دونوں پارٹیز لے کے آگے چلیں گی اور ساری متحدہ اپوزیشن کو ایک پیج پہ لے کے آنے پہ کامیاب ہو پائیں گی دیکھیں ایک تو جب پرائیم سور پاکستان جب اٹھالیس دن کی علالت کے بعد آئے تھے پاکستان تو دیکھیں تو ان کے سامنے تین بڑے چیلنجز تھے ایک تو یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کی تکرری کیونکہ وہ ایک آئنی تکازہ ہے اور پچیس یا ستائیس جلائے تک اس کو پورا کرنا ہے دوسرا معاملہ یہ جو پینڈنگ تھا ٹی او آرز کمیٹی کا کیونکہ یہ بات چیز ہو رہی تھی کہ کمیٹی ایک بن نہیں ہے اور اگر کمیٹی بن جائے گی تو پھر اتھالیس آپ کا معاملہ آگے چلے گا وہ بھی ظاہر ہے پینڈنگ تھا تیسرا چیلنج تھا ازاد کشمیر کے انتخابات اگر آپ دیکھیں تینوں معاملات جو ایک دوسرے سے انٹر لنک ہیں جو اپوزیشن کا جو اکٹ ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں انیس کا کٹ بھی اس کا بہت سارا تعلق جو ہے ازاد کشمیر کے انتخابات سے ازاد کشمیر کے انتخابات اکیس کو چکے ہونے ہیں اس وقت تک جو ہے اپوزیشن کی ساری جماعتیں بڑی بڑی ہارڈ لائن لے کے کھڑی رہیں گی چونکہ ظاہر ہے انہوں نے اپنا ایک پوائنٹ آف وی جو ہے وہ سیل کرنا ہے وہاں پہ لیکن جو انیس چلائی کا اجلاس ہے اس کو آپ ابھی اپوزیشن الائنس اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے خود اپنا انٹروں میں کہا کہ اس جتنی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں سب کا پوائنٹ آف وی مختلف ہے مثلا اس بات پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ گزشتہ چند ماہ سے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی اے کروئی ہے بہت نرم ایک دوسرے کے بارے میں ابھی آزاد کشمیر میں جتنے جلسے ہو رہے ہیں آہ بلاول صاحب جو ہیں پرائنٹ آف پاکستان کو تو کرٹیسائز کر رہے ہیں بڑی شدیت کے ساتھ لیکن جس طرح ماضی میں مران خان صاحب کو مخاطب کیا کرتے تھے کراچی اور لڑکانہ کے جلسوں میں اب ان کا مخاطب بھی مران خان صاحب نہیں ہے اسی طرح پی ٹی اے کی لیڈرشیف جب بات کرتے ہیں تو ان کے بھی تو کہاں تک جائے گی پیپلز پارٹی کیا کوئی ڈبل گیم کرے گی کیا پیپلز پارٹی کیونکہ ہم ساروں کو اور سپیشلی آپ سے میں پوچھوں گا یہ سب کا کنسنسز ہے کہ پی ٹی پیپلز پارٹی ایک آخری حد تک نہیں جائے گی اس کو ریڈ لائن کا پتہ ہے وہ اس کے راؤنڈ کھیلے گی اس سے آگے نہیں جائے گی تو کیا میں آپ کی بات سے سوفیز متفق ہوں اس لیے کہ جس طرح اے این بھی کہہ چکی ہے کہ وہ پرائمس کے ریزگنیشن کو غیرہ نہیں سمجھتے ہیں اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی بھی بارہ یہ کہہ چکی ہے کہ وہ ریزگنیشن کو آہ مطالبہ ریزگنیشن کے حامی نہیں ہے اس طرح وہ یہ بھی کہہ سکے ہیں بار بار کے وہ جو نظام اس وقت ڈیموکریسی چل رہی ہے اس کو بھی ڈسرپٹ کرنے کے حامی نہیں ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے بلکہ ساری حکومتیں ہیں ان کو اپنا اپنا پانچ سالہ ٹنور پورا کرنا چاہیے یعنی تین بیسک باتوں پر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک خاص حد تک جائے گی اور پھر گورنمنٹ کو ریلیف دے دے گی یا اس دفعہ آپ آخری حد تک جائیں گے شکریہ دیکھئے پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے کوشش ہے رہی ہے کہ ڈائلوگ کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائیں ہمارا وہ طریقے کار نہیں ہوتا سیاست کا کہ جہاں پر ہماری کوشش ہے ہوتی ہے کہ جو جمہوری حکومت ہو اس کو گرا دیں نہ ہی ہم اس بات میں بلیف کرتے ہیں کہ غیر جمہوری اقدامات اٹھائے جائیں ہمارا فورم ہوتا ہے پارلمنٹ پارلمنٹری کمیٹیز اور ڈائلوگ ہم کنسنسس پالٹکس میں بلیف کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب دھرنا بھی ہوا تھا تو سابق صدر آسیو علی زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ جوائنٹ سیشن بلائیں اور پارلمنٹ کو تقویت دیں اور ان سے ان کو فائدہ پہنچا اب جب پنامہ کے ایشو کے اوپر جو تمام معاملات ہیں اس میں بھی ہم جو ہردرمی ہے وہ حکومت کی جانب سے دیکھ رہے ہیں ہماری تو کوشش اب بھی یہی ہے کہ ہم ڈائلوگ کے ذریعے اس کمیٹی میں ٹی او آرز کے اوپر ایک متفقہ رائی آما جو ہے اس کو سامنے لے کر آئیں اس میں حکومت راضی ہو جائے لیکن اگر کسی طریقے سے بھی حکومت راضی نہیں ہوتی جو درنے میں تو آپ نے کہا لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے وزیراعظم صاحب ہیں وہ پارلیمنٹ کو بہت کم وقت دیتے ہیں اب تو وہ بیمار ہیں لیکن اس سے پہلے بھی وہ پارلیمنٹ کو بہت کم وقت دیتے تھے تو آپ کی تو جو تجویز تھی اس پہ انہوں نے کان نہیں دھرا دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ حکمران اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتے دیکھئے یہ وہ وزیراعظم ہیں جن کو تیسری بار منتخب کیا گیا ہے اسی پارلیمنٹ نے منتخب کیا ہے وزیراعظم تو وزیراعظم لیکن بزرابی وہاں پر آنا گوارا نہیں سمجھتے اور کوئی سوالوں کے جواب دینے کے لیے وہاں پر موجود نہیں ہوتا کوئی پولیسی ڈیسیشنز نہیں وہاں پر بتائے جاتے قوم کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا اپوزیشن کے سوالات کے جوابات نہیں دیے جاتے اس طریقے سے فنکشنل ڈیموکرسی نہیں چل سکتی ہے دنیا بھر میں آپ ڈیویڈ کیمرون کو دیکھیں گھنٹے جو ہے وہ اپوزیشن کے سوالات کے جواب دیے لیکن یہاں پر تو معاملہ ہی کچھ اور ہے اگر آپ اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے اور اگر جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کے ذمہ دار پھر خود یہ لوگ خود ہوں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی کوشش ضرور یہ کر رہی ہے کہ معاملہ جو ہے وہ شفاف ہو اور اس جانب جائے جہاں پر ایک کنسنسز ہو لیکن حکومت کی طرف سے ہر چیز کے اوپر ناماننے والا ایک رویہ ہے جو کہ بہت غیر مناسب ہے علی محمد خان صاحب آپ نے سنا شرمیلہ فاروقی صاحبہ کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ فنکشنل ڈیموکریسی میں یہ نہیں ہوتا تو کیا آپ لوگ پہلے ہی تیاری کر رہے ہیں جس طرح آپ پہلے درنا دیا تھا اب بھی جو آپ لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں چیزیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ روڈز پہ ہی ہوگا پارلیمنٹ میں نہیں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روڈ پر اتجاج جمہوریت کا حصہ ہے جمہوریت میں تین چار فرمزیوز ہوتے ہیں عدالت اور کارلیمان اور روڈ اور وقتن فوقتن پاکستان کے مختلف لڑران حضرات نے یہ نیوز بھی کیا ہے تو کیا اپوزیشن آپ کے ساتھ جائے گی جانا چاہیے یہ وقت ایسا ہے کہ جو اس میں پیچھے رہا جائے گا تو وہ سیاست میں پیچھے رہا جائے گا اور اگر آپ ریکال کریں تو محبوم قاضی حسین احمد صاحب اور محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ محبومہ وہ بھی اپنے وقت پہ جب ان کو انصاف نہیں ملا تو انہوں نے ٹرین مارچ بھی کیے لانگ مارچ بھی کیے تو یہ ایک حصہ ہے جمہوریت کا کہ اگر آپ کو اندر سے انصاف نہ ملے تو آپ روح پہ عوام کی ذریعے پریشر ڈالتے ہیں تو آپ اب اس کا مصد یہ نہیں ہوتا علی محمد صاحب دونوں فرنٹس پہ کام کر رہے ہیں آپ تیاری کر رہے ہیں روڈز پہ آنے کے بھی اور ساتھ ساتھ متحدہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے بھی کر رہے ہیں تو دونوں فرنٹس پہ اس وقت پی ٹی آئی کام کر رہی ہے جی بالکل دونوں نہیں بلکہ تینوں فرنٹس اگر آپ اس کو دیکھیں اپریشیٹ کریں کہ پرلیمان کے اندر ٹی آئرز کی کمیٹی میں ابھی تک ہم ہیں اس سے نکلے نہیں ہیں اور آج کیابینٹ کی میٹنگ بھی سنا ہے ہوئی ہے میاں سابتی تو میں سمجھنا ہوں کہ ان کے پاس اب موقع ہے کہ وہ چونکہ خود واپس تشریف لات چکے ہیں اور ان کی ماشاءاللہ سے لگتا ہے کہ بہار ہو چکی ہے تو اب ان کے پاس یہ موقع ہے کہ یہ اس ایشو کو پارلیمنٹ کے اندر ہی رہنے لیں اور ادھر سے وہ سولوشن نکالیں ادروائز ہم تیاری کر چکے ہیں سپریم کورٹ یعنی یہ وہاں بھی جانے کی عدالت سے انصاف لینے کی بھی اور روح پر جانے کیا بھی جناب عمران خان صاحب اندیا دے چکے ہیں تو ہم یہ دو نہیں بلکہ ہم تینوں فرنٹس انشاءاللہ جی بلکل پی ٹی آئی تینوں فرنٹس جو ہے نا وہ جانے کا فیصلہ کر چکی ہے تینوں فرنٹس پہ کام کر رہی ہے ناظرین ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہیں میاں جوید لطیف صاحب سارے پینلسٹ کی انہوں نے بات سنی اب ہم ان سے جانیں گے کہ گورنمنٹ یہ جو متحدہ اپوزیشن کی ساری جو پالیسی ہے یا پی ٹی آئی جو تینوں فرنٹس پہ وہ کام کر رہی ہے اس کو وہ کس طرح کانٹر کر رہے ہیں یا کس طرح کا وہ کن کن فرنٹس پہ کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد دوبارہ میں آپ سمیتے ہیں یہ ناظرین بات ہو رہی تھی پاناما لیکس پہ اور کیا متحدہ اپوزیشن متحدہ رہ پائے گی متحد رہ پائے گی لیکن جو ہماری بات چیت ہوئی ہمارے پینلسٹ تھے جو تان آکے ٹوٹتی ہے وہ وزیر آزم پہ ٹوٹتی ہے حکومت پہ ٹوٹتی ہے جیسے شرمیلہ فاروقی صاحبہ نے کہا کہ کسی بھی فنکشنل ڈیموکریسی میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پرائم نیسٹر اور منسٹرز جو ہیں وہ ٹائم نہ دے پارلیمنٹ کو اگر ہمیں یاد ہو تو ایون جو بجٹ سیشن ہے اس میں بارہ دن مسلسل کورم ٹوٹتا رہا اور پی ایم ایل این کے اندر جو فارڈ لینز ہیں ان کی ویسے ٹوٹتا رہا علی محمد خان صاحب نے کہا کہ پی ٹی اے جو ہے وہ تین فرنٹس پہ کام کر رہی ہے مسلسل ایک متحدہ اپوزیشن کے ساتھ بھی کر رہی ہے اس کے ساتھ سڑکوں پہ بھی آنے کا آپشن پہ گوھر ہو رہا اور اس کے ساتھ سپریم کورٹ یا کورٹس کے ساتھ کورٹس میں بھی وہ جا سکتے ہیں تو میاں صاحب یہ جو ساری چیزیں ہیں ہم متحدہ اپوزیشن کی بات کریں متحد رہے یا نہ رہے ایک بات ہے کہ وہ گورنمنٹ پہ اپنا پریشر اگزرٹ کرتے رہیں گے پاناما لیکس کے راؤنڈ تو گورنمنٹ یہ سارا جو متحدہ اپوزیشن ہے اس کو کس طرح دیکھتی ہے آپ چاہتے ہیں یہ متحد رہے آپ کے لئے ایک متحدہ اپوزیشن پریشانی کا باعث ہے یا ایک بکھری اپوزیشن زیادہ پریشانی کا باعث ہے دیکھیں صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ آپ نے درست کہا کہ اپوزیشن پریشرڈ آ رہی ہے یہ ایک حقیقت ہے کیونکہ دیکھیں آخری دو سال ہیں ٹرم پوری ہوتی ہے پانچ سال تو یہ دو سال ہیں اور دو سال آخری جو ہوتے ہیں اپوزیشن ہمیشہ نئے انتخابات کی تیاری کے لیے یقیناً پبلک میں جانے کے لیے ایشو ریز کرتی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ایشو تو ریز انہوں نے کیا باہر سے ہے اچھا میں ارز کرتا ہوں میرے اگر گزارش سن لیں آپ تو میں اب جو آپ اشارہ کر رہے ہیں یا جو بات کہنا چاہ رہے ہیں شاید وہ کہہ پا نہیں رہے پنامہ لیکس کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں ٹی او آرز کی یا اس کے حوالے سے اپوزیشن کے اکٹھا ہونے کی دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سے ہم پریشان نہیں ہیں اپوزیشن کا حق ہے اور اپوزیشن کسی ایشو پہ بھی متحدہ دو لیکن ہوئے اس نکتے پہ کہ اتصاب اگر کرنا ہے تو اتصاب کے لیے اداروں پر اعتماد کرنا ہوگا اگر اتصاب کے نام پر آپ سیاست کریں گے تو وہ قوم کے سامنے آ رہی ہے ٹی او آرز پہ اگر سیاست ہو رہی ہے تو وہ بھی لوگوں کے سامنے آئے کون سے ادارے سر سپریم کورٹ جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے تو کہہ دیا کہ آپ خود کر کے دیں مجھے اچھا میری حس سن لے نا میں یہی اپوزیشن جو ہے جب ان کے حق میں کوئی فیصلہ آتا ہے تو اداروں کی طرف سے ہی آتا ہے تو پھر ان کی تعریف کی جاتی ہے اور جب ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو پھر انہی اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کا نام لے کر ان کی تزہیق کی جاتی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ حکومت ہو یا اپوزیشن کی کوئی جماعت ہو یا پاکستانی کوئی بھی ہو جب تک اداروں پر اعتماد نہیں کرے گا اور خاص طور پر دیکھیں دنیا میں اعتصاب ہوتا ہے عملی کوشش لوگ کرتے ہیں اپوزیشن بھی کرتی ہے اور جو اس وقت کی حکومت ہوتی ہے اس ریاست کی وہ بھی کوشش کرتی ہے کہ صاف شفاق طریقے سے اعتصاب ہو تاکہ لوگ اعتماد کریں اگر آپ اعتصاب سے ڈھریں گے اعتصاب سے بھاگیں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ کون آپ پر اعتماد کرے گا اچھا یہ طریقہ کر کیا ہے اعتصاب کا اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خودی مدعی ہوں خودی گواہ ہوں خودی منصف ہوں خودی جلاد بن جائیں تو کون آپ کے اعتصاب کو مانے گا آپ کو اعتصاب کے لیے اداروں پر میں جو بات کہہ رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کون سے ادارے سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا بھئی سپریم کورٹ نے اگر یہ کہا کہ یہ ٹی او آرز جو ہیں ان کو پھر سے دیکھا جائے اور ہم آپوزیشن کا پاس آئے آپوزیشن کو اعتماد میں ہم نے جوڈیشن کمیشن جب بنایا تھا تو اس وقت بھی آپوزیشن کی جماعت جو ڈیمانڈ کر رہی تھی ٹی او آرز ان کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کندرہ دن کا کہا سپیکر صاحب نے جو رولنگ دی انہوں نے کہا پندرہ دن اس کو بعد میں خاجہ سعاد رفیق صاحب اور اساق ڈار صاحب نے کہا نہیں جی پندرہ دن نہیں پندرہ سٹنگ کی بات ہوئی ہے اب آٹھ ہو گئی ہیں جو افیشل ہیں ان افیشل جو ہیں وہ شاید دس بارہ ہو گئی ہیں اساق ڈار صاحب کی جو خرشید شاہ صاحب سے ساتھ الگ سے جو میٹنگ ہوتی ہیں تو کتنا اور جو ہے وہ وقت یہ اگر آپ بلیم کریں کہ صرف گورنمنٹ سائیڈ پہ یہ ایسا ہو رہا ہے تو میں آپ کو ایک میں نے کوٹ کیا کہ جوڈیشل کمیشن جب بنا تھا تو اس وقت کتنی بیٹھک ہوئی تھی اس وقت کتنے دوسرے لوگ بھی بیٹھے تھے اس میں جماعت اسلامی پیپرز پارٹی اور اپوزشن کے بہت سے اکابلین جو تھے وہ دونوں فریق ایم کے درمیان بیٹھ کر معایدہ تیک کرانے کی کوشش کرتے رہے کول کرتے رہے دونوں سائیڈ سے لیکن آج بھی اگر یہ اگر آپ میں کہوں کہ صرف آپوزشن کی طرف سے ڈیلے ہو رہا ہے تو میں غلط ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپوزشن یہ کہے کہ حکومتی سائیڈ سے سارا ڈیلے ہو رہا ہے یا وہ نہیں چاہتے تو میرا خیال ہے ان کو بھی یہ مراسب نہیں ہے یہ کہنا کیوں تارک جوہر صاحب میں سب کو پتہ ہے کہ یہ پالٹ ایکس ہو رہی ہے آپوزشن کہتی ہے کہ اس کو وزیر آدم کا اعتصاب کرنا ہے جو کہ سب سے مہنگا گھوڑا حکومت کا اور اس کے بغیر اگر وزیر آدم کا اعتصاب نہیں ہوتا تو آپوزشن کو کوئی فائدہ نہیں گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ اپنا سب سے مہنگا گھوڑا یا سب سے جو اس کو آپوزشن کے سامنے وہ نہیں پھینکیں گے تو کیا یہ ٹی او آز کمیٹی کا یہ کیا اگلے الیکشن کا آپ کو لگتا ہے یہ جو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ اکیس جولائی کا جو الیکشن ہے کشمیر کا الیکشن ہے اس کی بیعت سے یہ سارے اس کو سکتی تیزی سے لے رہے ہیں لیکن کیوں نہ اگلے جنرل ایکشن تک اپوزشن کیوں نہ لے کے جائے یہ تو اپوزشن کے فائدے میں ہے یہ لوگو ٹھیک ہے رہے ہیں چھوئے سب معافی چاہتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے سر 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 صاحب یہ جو آپ نے الفاظ کا چناؤ کیا ہے نا میرے لیے نامناسب ہے اور شاید آپ کے لیے بھی یہ آپ اس کو دروس کر لیں یہ مناسب نہیں ہوتا جس طرح آپ جنرل الفاظ کا آپ چناؤ کر رہے ہیں جو ہے نا مین آرد کسی بھی رہے چلیں جو سب سے قیمتی احساس ہے میں یہ کہہ دیتا ہوں ان کا نام ہی نہیں ہے اس میں آپ آپ پریز بن کے بات کر رہے ہیں نہیں نہیں اپوزشن تو کہہ رہی ہے نا اگر کہہ کے اون صاحب کا اتصاب شروع کر دیں تو اون صاحب کا ذکر ہی نہیں ہے وہاں تو کیسے آپ کا اتصاب کو شروع کر دیں میں بیرے آزم نہیں ہی نا تارک چوری صاحب دیکھیں بات آپ نے درست کی ہے خود حکومتی پارٹی کے نمائم کی کر رہے ہیں مینہ صاحب انہوں نے بھی بات کی ہے کہ دیکھیں ان سب جزوں کا تعلق اگلے الیکشن سے ہے اب سب کو پتا ہے کہ دو سال رہ گئے ہیں اور دو سال کوئی بڑا عرصہ نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی ساری جماعتیں کہیں کوئی مرکز میں یا کوئی صوبے میں کہیں اپوزشن میں تو کہیں وہی جماعتیں اقتدار میں بھی ہیں اب دو سال اٹھارہ میں ساری جماعتوں کو وہ مرکزی حکومت ہو پنجاب کی ہو کے پی کے کی ہو یا سندھ کی یا بلوستان کی سب کو دو سال اٹھارہ میں عوام کے سامنے جانا ہے اب ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ وہ جب عوام کے سامنے جائیں گے تو عوام کو سیل کرنے کے لیے ووٹر کو سیل کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز ہونی چاہیے اب اس لیے آپ جیسے جیسے وقت درستہ جائے گا شدت بڑھتی جائے گی شرمیلا فاروقی صاحب پیپلز پارٹی کے پاس کچھ ہے سیل کرنے کے لیے پانامہ لیکس کے علاوہ اگلے الیکشن میں دیکھئے سیاست میں یہ اس قسم کی تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی گفتگو نہیں ہوتی کہ بیچنے کے لیے کیا ہے ہم منجن تھوڑی بیچنے جا رہے ہیں ہم سیاست کرتے ہیں لوگوں کو ڈیلیور کرتے ہیں لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے نون لیگ کے پاس کیا بیچا تھا انہوں نے دو ہزار تیرہ کی الیکشن کمپین کے اندر یہی بیچا تھا نا کہ بجلی کا بہران ہے لوٹ شیڈنگ کا خاتمہ کریں گے اندھیرے مٹائیں گے بڑا خوبصور یہی بات تھی نا آپ کو یاد ہوگا وہ وقت جب پنجاب کے چیف منسٹر مینارے پاکستان کے نیچے بیٹھ کے پنکھیں جھلتے تھے اب کیا ہوا آج ہم دو ہزار سولہ کے جولائے میں کھڑے ہوئے ہیں یہ جو وعدے دعوے ارادے تھے کہ ہم چھ مہینے میں لوٹ شیڈنگ کا خاتمہ کریں گے وہ کہتے تھے جی وہ تو وزیرعالہ صاحب ایسی جس بات میں کہے کہ بھول جائے ان کو اب تو تاریخیں بھی نہیں دیتے کہ قوم کو یہ معلوم ہو جائے کہ کب بہران سے ان کو نجات ملے گی یہ ہو بوشتے رہے اب ان سے پوچھیں کہ یہ کیا جا کے بیچیں گے ہم تو حقائق پہ بات کرتے ہیں پنامہ لیگز ہم نہیں لے کر آئے یہ ایک گلوبل ایشو ہے یہ پیپلز پارٹی ہے پی ٹی آئی نہیں لے کر آئے جی آپ چاہتے ہیں کہ ٹی آئی جلد سے جلد بان جائیں جوڈیشل کمیشن یا کمیشن جلد سے جلد بان جائیں اس کی تحقیقات ہوں دیکھیں یہ دیکھیں یہ قوم کا مقدمہ ہے یہ پیپلز پارٹی کا سرب مقدمہ نہیں ہے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ تو میرے خالے اس میں ارجنسی وزیراعظم صاحب کونی چاہیے کیونکہ ان کی فیملی کا نام آ رہا ہے ان کا نام آ رہا ہے ان کے ووٹرز یہ سوال کر رہے ہیں ان کو یہ تمام چیزیں کلیر کرنے کے لیے تمام ابحام اٹھانے کے لیے میں سمجھتی ہوں سب سے پہلے پہل کرنی چاہیے وہ کہتے تو ہیں کہ میں اعتصاب کے لیے حاضر ہوں لیکن عملی طور پہ وہ اعتصاب کے لیے حاضر نہیں ہے ہمیں نظر تو نہیں کچھ آتا پہلے وہ جوڈیشل کمیشن کے اوپر مسئلی کھڑے کرتے رہے اس کے بعد جب جوڈیشل کمیشن بنا دیکھیں یہ ٹیو آرز تو سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دی ہے نا انہوں نے کہا یہ تو پچاس سال لگیں گے ان ٹیو آرز پر کام کرنے پر یہ تو فیزبل ڈے ون سے نہیں تھا یہ تو اب وزیر آزم صاحب بیمار ہو گئے چلے گئے ایک ٹائم گین ہو گیا اب اس پہ کھینچیں چلے جا رہے ہیں کھینچیں چلے جا رہے ہیں اب 2018 تک تو نہیں کھینچ سکتے نا علی محمد خان صاحب 19 جولائی کو ساری پارٹیز آ رہی ہیں اور یہ جو ایک امپریشن ہے کہ پی ٹی آئی نہیں چاہتی کہ یہ پارلیمنٹ میں حل ہو وہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ یہ لمبا جائے اور روڈز پہ اس کو آنے کا موقع ملے تو انیس جولائی کو اور پھر شیخ رشید صاحب نے جو کہا کہ میں کہوں گا ساری اپوزیشن پارٹی سے کہ وہ استیفہ دے دیں تو اس اپشن کو کیا آپ اڈابٹ کریں گے آپ شیخ رشید صاحب کے کو دیکھیں جہاں تک شیخ رشید صاحب کا تعلق ہے وہ اپوزیشن کے ایک نامی گرامی قابل قدر ممبر ہیں لیکن وہ ون مین پارٹی ہیں اور پہلے بھی جب ہم نے استیفہ دیئے تھے تو اپنا شیخ رشید صاحب نے استیفہ نہیں دیا تھا وہ پوری قوم کو یاد ہے ان کو بھی دینا چاہیے تھا تو میں سمجھتا ہوں بلکل اس پر غور ہو سکتا ہے لیکن شیخ صاحب کو اس دفعہ پہلے جمع کرانا پڑے گا کیونکہ وہ سب کی جمع کرانا کی تو خود نہیں جمع کرانا تو سب آپ پرزیشن پارٹیز آ رہی ہیں آپ کے پاس دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ایک ایک دن گزر رہا ہے قوم کا یہ شک یقین میں بدل رہا ہے کہ میاں صاحب نے واقعی اس قوم کا پیسہ لٹا ہے اگر میاں نواز شریف نے نہیں نوٹا تو بڑا آسان ہے وہ جس طرح خود انہوں نے فرمایا تھا کہ میں اور میرا خاندان حاضر ہے تو میرے بڑے بھائی جوید لطیف صاحب نے کہا ہی داروں پہ اعتماد تو ہمیں تو سپریم کورٹ پہ اعتماد ہیں سپریم کورٹ میں جو انہوں نے ٹیو آرز دیئے وہ تو سپریم کورٹ میں خود ریجیک کر دیئے تو یہ پیش ہونا حاضر ہونا اپنے آپ کو صاف کریں اور جس آدمی پہ الزام انیس جولائی کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کٹھا لائے عمل آپ لے کے آ سکیں گے انیس جولائی کے میٹنگ میں دیکھیں جہاں تک جوائنٹ اپوزشن کا تارک ہے پی ٹی آئی کے لیے یہ اتنی اہم بات نہیں ہے کیونکہ ہم نے پہلے بھی سکرنڈ لیے ہیں اور تحریک انصاف قدی اس ملک میں انصاف کیلئے ہے کہ اعتصاب ہو اور سب کا ہو جب جیرمن تحریک انصاف نے عمران خان نے اپنے آپ کو آفر کیا کہ مجھے تو نواز کی کی سوچ پر ختم ہو گیا ابھی ہم اس کو ختم کرتے ہیں ناظرین ہم بریک کے بعد آتے ہیں تو بریک کے بعد ہم برحان الدین وانی کی شہادت کے بعد جو مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال ہے اور اس پہ جو ہماری حکومت کا لائے عمل ہے ابھی تک جو پرائم میریسٹر صاحب کا سامنے آیا اس پہ بات کریں گے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ناظرین ابھی وقفل سے جانے سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ابھی ہم بات کریں گے جو کشمیر کی کشیدہ صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر کی جو برہان بانی کی شہادت کے بعد اور اس پہ جو رسپانس ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا سپیشلی وزیراعظم پاکستان کا جنہوں نے اعلان کیا ہے انیس جولائی کو انیس جولائی وہی دن ہے جس دن متحدہ اپوزیشن بھی اپنا جو ہے وہ میٹنگ کر رہی ہے اسلام آباد میں لیکن وزیراعظم بائیس مائی کو ناظرین گئے لنڈن میں اپنے سات مائی کو سوری سات مائی کو وزیراعظم لنڈن گئے اپنے ہارڈ کے اپریشن کے لیے تو اس کے بعد تھی جو چالیس دن کے وزیراعظم لنڈن رہے لیکن نو مائی کے وزیراعظم پاکستان واپس آگئے لیکن اس وقت سے ابھی تک وہ لاہور میں ہے اور اگر ہم دیکھیں تو آج جو کابنٹ کا اجلاس ہے وہ بھی لاہور میں ہی ہوا ہے اگر وزیراعظم وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ریسٹ کر رہے ہیں اگر آپ ریسٹ کے والے سے بھی دیکھیں تو اسلام آباد کی جو فضاء ہے وہ لاہور کی فضاء سے بہت بہتر ہے یہاں کی ائر کوالٹی لاہور کی ائر کوالٹی کے والے سے بہتر ہے اور ابھی تک کوئی ہمیں انفرمیشن نہیں مل رہی جب وزیراعظم کا اپریشن ہو رہا تھا اس وقت تو مریم نواز صاحبہ وہ دے رہی تھی ہر گھنٹے دو گھنٹے بعد وزیراعظم کی حال کے مطالق بلٹن اپنے ٹویٹر پہ لیکن اب جب سے وزیراعظم صاحب واپس آگئے ہیں ہمیں بالکل نہیں پتا قوم کو بالکل نہیں پتا کہ وہ ریسٹ کر رہے ہیں ان کی طبیعت کیسی ہے وہ کب اسلامباد واپس آئیں گے پہلے کہا گیا دو دن بعد آئیں گے پھر کہا گیا بدھ کو آئیں گے اب کہا جا رہا ہے منڈے کو آئیں گے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے پاس رہنا چاہ رہے ہیں تو وزیراعظم صاحب اگر اسلامباد میں آتے ہیں تو والدہ صاحبہ ادھر بھی آ سکتی تھی بہت سارے سوال ہیں جن کے جوابات ہمیں چاہیے اور پھر آج جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے سارے وزراء لاہور گئے اور اس سے پہلے بھی کل بھی ہم نے ایک سٹوری کی تھی کہ پچھلے چند دنوں سے جو زیادہ تر وفاقی وزراء ہیں وہ لاہور میں پائے جا رہے ہیں وہ آپ کو فیڈرل کیپٹل میں آپ کو یہ لگتا ہی نہیں پتا ہی نہیں چلتا ہاں آج ڈان نے بھی ایک سٹوری کی ہے کہ فیڈرل جو کیپٹل ہے جو اس کا سب سے پریمیئر سٹیزن ہے اس کو وہ ڈھونڈ رہی ہے اور وہ اس کو بڑے دنوں سے مل نہیں رہا اور پاکستان واپس آ کبھی وہ اس کو نہیں مل رہا تو میاں جوہر لطیس صاحب سب سے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ لاہور میں ٹھہر نہ اور اتنے دن ٹھہر نہ اور اگر آپ ریسٹ کر رہے ہیں تو اسلامباد میں پریزنس ہی جو ہے وہ بہت ضروری ہے آپ اگر پرائیم نیسٹر ہاؤس میں ہے تو کم از کم ایک آپ کی پریزنس سے لگتا ہے کہ گورنمنٹ ہے اور اگر آپ چالیس دن آپ لندن میں رہے دس دن سے آپ لاہور میں ہیں اب کتنے دن تک آپ آئیں گے اور یہ لاہور میں ریسٹ کرنے کا ان کا جو ہے وہ فیصلہ وہ پارٹی کی طرف تھے ساتھ یا ان کا اپنا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سیت مند ہوتا ہے اس نے بیمار بھی ہونا ہے اللہ رب العزت کا لطف و کرم ہے کہ وہ ان کا ایک جنر اپریشن میں وہ سیت یاب ہوئے اللہ نے ان کو سیت دی اب جو بھی اس طرح کا میجر اپریشن ہو اللہ نہ کرے کسی کو لیکن جس کو اس کو پتا ہوتا ہے کہ کتنے عرصے بعد وہ ورکنگ پوزشن میں بلکل لیکن لاہور بھی لاہور کی بلائے اسلام بات تو آ سکتی ہے اب آج ہیں آپ جو آپ کو تشویش ہے کہ پہلے تو ایک گھنڈے بعد علم ہو جاتا تھا کہ ان کی صحت کیسی ہے تو آج نو تاریخ کے بعد آج تک پتہ نہیں چل رہا اللہ رب العزت کا لطف و کرم ہے کہ سب کو علم ہے کہ وہ انشاءاللہ صحت یاب ہو رہے ہیں جو آپ کو تشویش ہے نا کہ لاہور کیوں بیٹھے یا وزراء وہاں چلے گئے یا حکومت نظر نہیں آ رہی بھئی حکومت لاہور سے نظر نہیں آتی کراچی سے نظر آتی ہے یا اسلام بات سے آتی ہے یہ منطق میری سمجھ سے باہر ہے لیکن میں یہ گزارش کر دوں نہیں فیڈل کیپٹل ہے نا اچھا میں نہیں یہ دیکھیں پاکستان کا حصہ لاہور بھی کراچی بھی یا کوئٹا یا باقی دیگر بڑے شہر جو ہیں ہر جگہ مزراء آلہ ہیں ہر جگہ جہاں بھی آپ کا ایسا ہے لیکن جو کیپٹل ہے جہاں پہ سارے سیکٹریز ہیں ساری وزارتیں ہیں اچھا اگر کوئی سندھ سے اٹھ کے لارکانا چلے جائے تو وہ سندھ کا وزیراعلا نہیں رہے گا بلکل رہے گا بلکل رہے گا لیکن یہ سوال بنتا نہیں ہے جو فنکشنل جمہوریت کی بادکاری تھی شرمیلہ فاروقی صاحبہ میں یہ بات میرا خیال ہے اس وقت اس کو چھوڑتے ہیں لیکن جو کشمیر پہ جو کشمیر پہ ابھی تک وزیراعظم کا بیانات آئے ہیں یا یومیس سیاج انیس جولائی کو جو انیس جولائی کو اپوزیشن پہلے ہی اعلان کر چکی ہے کہ وہ اپنا لائے عمل تہہ کرے گی تو یہ انیس جولائی کا دن کیا اپوزیشن کے وہ لائے عمل کو سابوٹاج کرنے کے لیے کیا گیا ہے سوچ سمجھ کے کیا گیا ہے صاحب خوف خدا کریں تھوڑا بہت گزارش یہ ہے کہ یہ قومی ایشو ہے یہ کسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے یہ پوری ریاست کا مسئلہ ہے اور پوری ریاست کا مسئلہ نہیں ہے یہ پورے عالم اسلام کے لوگوں کا مسئلہ ہے یہی انیس جولائی کو آپ یہی کہیں گے کہ یہ سیاست کر رہے ہیں اور آج ہم یوم سیاہ منا رہے ہیں اچھا یہ آپ کو پہلے سے ہی علم ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے اگر اب تک پانچ چار دن لگے ہیں تو کنسنسیس سے آپ اندرونی طور پر متحد نہیں ہوگے آپ میں قوت نہیں ہوگی تو آپ محالف کو اس طرح کا جواب نہیں دے سکیں گے آپ کی طرف مقبوضہ کشمیر کے لوگ دیکھ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے ممبران پر متوفق ہوئے جس پہ ہم بات کر لیں یار پہلے یہ مقبوضہ کشمیر کی بات تو کر لیں اس کی وقت اجازت دیں تو بات کر لیں اس پہ بھی آ جاتا ہوں لیکن اگر ایک سوال کا جواب دو پہلے لے لیں اگر میں میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب دینے کی میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اگر اجازت دے دیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں ان چار دنوں میں چالیس سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے اور پچیس سالوں میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بے گناہ بچاروں کا قتل ہو گیا اور اگر دنیا میں کسی ایک جگہ غیر مسلم جو ہے بے گناہ قتل ہو جائے تو انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ شور کرتی ہیں کہتی ہیں کہ جناب بڑا ظلم ہو گیا اور انڈونیشیا سمیت کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں غیر مسلم عبادی ہیں اور ازادی مانگتی ہیں وہاں تو ان کی مدد کی جاتی ہے اور ایک ستر سال سے شرمیلا فاروقی صاحبہ اچھا اس کا جواب پورا نہیں میں آپ کو باپ کی طرح شرمیلا فاروقی صاحبہ انیس جولائی کو جو ڈیٹ رکھی گئی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور دوسری طرف پیپرز پارٹی مسلسل کہہ رہی ہے کہ مودی کے یار کو ایک دکا اور تو آج بھی اگر ہم دیکھیں مولا بک چانڈیو صاحب نے بھی سعید گنی صاحب نے بھی کل بلاول صاحب نے بھی تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں پہ کوئی کنمائنس تو بہت بڑا لفظ ہے لیکن تھوڑا ہمارا کمزور ہے موقع فاروق سپیشلی وزیراعظم نواز شریف صاحب کا اس سارے ایشو پہ دیکھیں یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ کشمیر کے اندر جس طریقے سے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے جس طریقے سے وہاں پر کرفیو نافذ کیا گیا اور جس طریقے سے وانی کی شہادت ہوئی یہ پورا ایک سینئر اور یہ آج کا نہیں ہے دو ہزار دس کے اندر بھی وہاں پر اسی طرح کا جینوسائیڈ ہوا تھا اور شروع آج سے جو کشمیر کے معاملات رہیں اس میں صرف اور صرف پیپلز پارٹی ایک واحد جماعت ہے جس کا سٹینز بڑا کلیر ہے اس وقت موجودہ وزیراعظم کی جو خاموشی ہے وہ مجرمانہ ہے آپ کے کشمیری بھائی شہید ہو رہے ہیں بچے تیرہ تیرہ سال کے چھوٹے بچے ان کی آنکھوں میں چھرے مارے جارہے ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں خاموشی سے آگے جو پاکیسن پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے خاموشی تو ایک خاموشی ہم اس سے آگے لے کے جارہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں دوست ہی میں نہیں کر رہے ہیں دیکھیں دیکھیں وہ چیزیں اپنی جگہ ہیں کہ آپ ادھر ساڑی بھیجیں ادھر سے عام آئیں آپ عام بھیجیں یہ تمام جیسے اپنی طرف ہے وہ ان کی نواسی کی شادی کے حوالے سے جو ہے جاتی عمرہ پہنچیں دیکھیں اپنی دوستی کے اوپر آپ ملک کو قربان نہیں کر سکتے اپنی دوستی کے لیے آپ کشمیریوں کے کاؤس کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے اگین دیکھیں یہ جس طریقے سے حکومت چل رہی ہے نا مجھا بتائیے وزیر آزم ڈیڑھ ماہ کے لیے ملک سے باہر تھے یہ حکومت چل کیسے رہی تھی چلا کون رہا تھا کیا ہو رہا تھا یہاں پر کون انچارج تھا کوئی آپ کسی کو چارج ملا کسی کو افیشلی ہمیں پتا تھا اس ملک کی ایگزیکیٹیو کی مشین بھی چلا کون رہا ہے یہ پرائیوٹ بزنس نہیں ہے میرے بھائی اور اسی طریقے سے کشمیر تھا علی محمد خان صاحب کو بھی بریک سے پہلے علی محمد خان صاحب یہ جو سارا اگر نہیں دیکھئے بے شک اگر یہ آئین کے اندر ایک لکونہ ہے اس کو اس کو فل کریں لیکن آپ مجھے بتائیں آپ مجھے ایک نام بتائیں کون چلا رہا تھا ایگزیکیٹیو ایگزیکیٹیو کون چلا رہا تھا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اپنا پرائیوٹ بزنس ہے آپ سوڑ گیا آپ نے سمدھی کے پاس یا آپ نے کسی عزیز کے پاس میاں صاحب کون چلا رہا تھا تو پوچھ رہے ہوں جاویٹ حتیل صاحب مجھے بتا دے کہ یہ چالیس پینتالیس دن یہ حکومت چلائی کس نے میں تو جاویٹ حتیل صاحب مجھے نام بتا دے چرمیلا صاحب میاں صاحب جی کیپٹن اپ شک کون تھا اپریشن کے چار دن کے علاوہ چیف اگزیکٹیو پرائیم نسٹر میاں محمد نواز شریف اپنا سب آفیس وہاں انہوں نے بنایا ہوا تھا وہاں سے دیکھ رہے سے اور چلا بھی رہے تھے اور آج بھی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور دیکھیں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کوئی صحت مند ہوتا ہے اس نے بیمار بھی ہونا ہوتا ہے دنیا میں جہاں جمہوری جمہوریت ہے وہاں چھٹی پہ بھی جاتے ہیں وہاں داستین کی آف بھی ہوتی ہے میاں صاحب یہ نہیں کہی ہمیں نہیں پتا تھا چار دیتے ہیں اگر آپ نے جو یہ شور کر رہے ہیں جو گورنمنٹ کے سپوکس پرسن تھے ہمیں ان کی طرف سے کوئی انفرمیشن نہیں آ رہی تھی مریم نواز صاحبہ ساری انفرمیشن دے رہی تھی چھٹی پہ نہیں تھے اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کشمیر کہ یہ تو درمیان میں آ گیا دوبارہ کشمیر کے ایشو پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد بات ہو رہی تھی کشمیر کے معاملے پہ اور اس پہ کبینہ کا جلاس سپیشل اجلاس اور ہوا وہ لاہور میں اور اس میں وزیر آزم نے اعلان کیا یوم سیاہ منانے کا تو ہم بات یا علی محمد صاحب کیا یوم سیاہ منانے دینا کافی ہے اس کا اعلان کر دینا اور وہ بھی انیس جولائی کو تو کس طرح آپ اس سارے دیکھ رہے ہیں سیناریو کو وزیر آزم کا جو ریسپانس ابھی تا گورنمنٹ کا جو ریسپانس ہے وہ اس کے مطابق ہے جو سچویشن وہاں پہ بنی ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر میں to be very brief نہیں a big no میاں صاحب آپ نے ابھی بات چل رہی تھی کہ کون چلا رہا تھا وہ چالیس دن چھوڑے جتنے بھی تھے یہ جب سے یہ بینرز لگے تھے میاں صاحب تو پاکستان میں تھے ان دنوں میں کون چلا رہا تھا جب ریڈ زون میں ایک لوگ آ کے آپ کو کونسٹیوشن جو ہے آرمی کو ٹیک اور کرنے کی دعوت دے رہے ہیں اور آپ کی حکومت کدر ہے اور اس کے ہیڈ ابھی جو ہے ابھی تک رہا ہے he is roaming free یعنی کہ آپ آئین توڑنے والے جو ہیں وہ دعوت دے رہے ہیں اور توڑنے کی دعوت دے رہے ہیں اور آپ کی حکومت نظر نہیں آرہی ابھی اتنے کی حکومت کدر ہے and why is he sitting in Lahore Lahore is a provincial capital we should come to Islamabad ڈرے نا انشاءاللہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں آ جائیں کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے جمہوریت کے ساتھ ہیں جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں بہت لوگ وام ریسپانس ہے شرم کا مقام ہے کہ ہم نے وہ لوگ جو قربانیاں دے رہے ہیں اور آپ سے صرف سفارتی ابداع کی توقع کریں میں سمجھتا ہوں صرف رومیس سیاہ منانا کافی نہیں ہے ان کو پوری دنیا میں اپنے انوائز بیجنے چاہیے اور ہمارے وہ لوگ دیکھیں جو صرف خوش ہونے کے لئے لوگ کو پوسٹنگز دے دی جاتی ہیں انوائز اور امبیسٹرز بنا دیا جاتا ہے اپنی روزی روٹی حلال کریں پاکستان کی حق ادا کریں جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہمارے اینڈواز میہ جاہد میں ان سے کوکلی اس کا رسپانس لے لوں میہ صاحب آپ نے شرمیلہ فاروقی صاحبہ کو بھی سنا علی محمد خان صاحب کو بھی سنا کوئی اس وقت دونوں مین جو اپوزشن کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آپ کا جو رسپانس ہے اس سے مطمئن نہیں ہے میں اس پہ اس کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا میں یہ عرض کر دوں ابھی علی محمد خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جب سے نوازشی آگے ہیں پاکستان میرے بھائی ہیں چھوٹے علی محمد خان صاحب لیکن میں ان کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں جو انہوں نے سوال اٹھایا ہے علی محمد خان صاحب یہ اس وقت بھی حکومت تھی جب تھرڈ امپائر کی بات کی جارہی تھی یہ وہی حکومت ہے جب سبل نافرمانی کی بات کنٹینر پر چڑھ کر کی جارہی تھی یہ وہی حکومت ہے جب ہنڈی کے ذریعے بینک کی بجائے ہنڈی کے ذریعے پیسہ بجوانے کی بات کی جارہی تھی یہ وہی حکومت ہے اب نظر آئینا اس وقت بھی نظر آرہی تھی آج بھی نظر آرہی ہے آپ جب مقبوضہ کشمیر میں آپ بھی نظر آنا آپ جو مقبوضہ کشمیر کی بات ہے تو میرے بات سن لیں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ آخری وہ سٹیپ پہلے لے لیں جو آپ کو کنسنسیس ہے جو آپ کو کون کو تیار کر کے دنیا کو بتا کے آپ کو سٹیپ لینا چاہیے میں یہ ایک ہر چاہیے دونوں دونوں نیوکلی پاور ہیں جو آج مقبوضہ کشمیر پر قبضے کی کوشش بھارت کر رہا ہے وہ بھی نیوکلی پاور ہے اور جو قبضہ چھوڑانے کی بات کر رہے ہیں وہ بھی نیوکلی پاور ہے آواز سے بات آگے نکل گئی ہے بری بری بات سننے میں بڑا کلیر ہوں میں حکومت کی نمائندگی یا جماعت کی نمائندگی نہیں کر رہا میں پاکستانی دیوں میں بلکل کلیر ہوں کہ پوری دنیا میں سفارتی سطح پر یہ جنگ لڑنے کے بعد اگر اقوامی مقتدہ نے اپنی قراردادوں کے مطابق عمل نہ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کے دباؤ کی وجہ سے عالمی اسلام کی دباؤ کی وجہ سے اور ان کو انسانی حقوق کو پامال کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے ایک فیصلہ اب کرنا پڑے گا اگر ایک سٹیپ ہم نے آگے جانا ہے تو پھر یہ تمام تر ذمہ داری اس نقصان کی بلکل ٹھیک یہ ذمہ داری اقوام مقتدہ کہ ان لوگوں پر ہوگی جو اس پر عمل نہیں کر رہے کس کی ذمہ داری ہوگی تارک چوری صاحب ہماری تین پلیٹیکل پارٹیز کے ایم این ایز اور پارلیمنٹیرین بیٹھے ہوئے ہیں متحد نہیں ہیں کہ ہم کس طرح کا سٹانس لیں اپوزیشن جو ہے وہ بلکل بڑا سٹرانگلی کنڈیم کر رہی ہے ان کو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو حکومت کا سٹانس ہے میں پروگرام کر رہا تھا اسی موضوع پر میرے پاس اپی ایچ سی کے تین نمائن دیتے تھے تین نمائن ای پی ایچ سی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں آج جو ہے کیابلنٹ نے تین فیصلے کی ہیں آپ بھی اور پاکستان دوزوں میں سہے کا ذکر کر رہے ہیں بار بار ایک اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کا جوائنٹ سیشن ہوگا آپ خود دیکھیں کہ جب پاکستان کا جو جوائنٹ سیشن ہے جوائنٹ پارلیمنٹ ہے اس جو کے ریپرزینٹیٹیو ہے پاکستان کی وزڈم کی عوام کے وہ جب کوئی ایبزرویشن یا ریزولوشن دے گا پورے ایشو پر تو وہ دنیا کے سامنے بہت زور سے دے گا لیکن گورنمنٹ تو اس کو سیریس سیریس لی لے نہیں رہی دوسرا جب یہ چیز ضرورت ہوتی ہے تب پارلیمنٹ میں آجاتے ہیں چاہے درنا ہو چاہے مقبوضہ کشمیر ہو لیکن پھر وہ ریفلیکٹ نہیں ہوتا آگے دیکھنا میں وجہ کروں کہ اگر آج وفاقی کابینہ بیٹھی ہے اور کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو چار بڑے سٹیپس لی ہیں ابھی محمد علی صاحب کہہ رہے تھے کہ انوائز کو کہنا چاہیے آج کی کابینہ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو تمام مشنز ہیں پاکستان کے آخری منٹ اچھا میلا فاروقی صاحبہ جو آج کابینٹ میں فیصلے ہوئے ہیں یہ جو پارلیمنٹ کا مشترکہ جلاس ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے والے سے کوئی کنسنسز ہم اپنے جو پلیٹیکل پارٹیز جنریٹ کر پائیں گے دیکھئے اتنا پریشر ہر جگہ سے وزیر آزم صاحب کی خاموشی کے حوالے سے ان کو کنڈیم کیا گیا ہے اس کے بعد اب یہ اناؤنس کرنا انیس تاریخ کو یہاں میں سے آپ جس فقط یہ تمام ایک سانحہ ہو رہا تھا اور ابھی تک جا رہی ہے آپ خاموش تھے آپ نے ایک سٹیٹمنٹ چار دن بعد آیا کہ وزیر آزم نے کنسنس شو کیا ہے یعنی کہ آپ کو نہیں مگتا کہ گورنمنٹ سیریس ہے کنسنسز دیوالپ کرنے میں پاکستان کی طرف سے نوٹ اٹ آل جی گورنمنٹ سیریس کیا ہے گورنمنٹ میرا خیال ہے کبوتر کی طرح آنکھ نیچ کے پر کیلئے آپ کا بہت بہت شکریہ محمد خان صاحب آپ کا شکریہ تارک چوری صاحب آپ کا شکریہ میاں جویر لتیس صاحب کا شکریہ بات شروع ہوئی تھی کہ کیا متحدہ اپوزیشن متحد رہ پائے گی لیکن جو ہمارا کنکلویون ہے کہ کیا ہماری قوم ایک متحدہ سٹانس لے کے آ پائے گی جو کہ صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر میں اس پہ دیکھنا ہے کہ اگلے چند دنوں میں یا انیس جولائی کو کس طرح یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے پارلیمنٹ میں کیا ہم کنسنسز جنریٹ کرتے ہیں یا ہم روڈز پہ آکے یہ کنسنسز جنریٹ کریں گے چاہے وہ پاناما لیکس کی بات ہو یا مقبوضہ کشمیر کی بات ہو مجھے دیں اجازت بہت بہت مہربانی